بھئی زبیل ارخام کی اس میں اول ہم نے شروع کی تھی اور آپ نے پڑا تھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں وہ فروع کے عبدان کا اعتبار کرتے ہیں فروع کے عبدان کا جتنے بدن یعنی جتنے افراد ہوں گے اس کے مطابق مسئلہ بنا لیا جائے گا اگر صرف مذکر ہیں تو ان کے عدد سے اگر صرف مونس ہیں تو بھی ان کے عدد سے اور اگر مذکر اور مونس دونوں ہیں تو پھر مذکر کو مونس سے دگنا حصہ دیا جائے گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ وہ فروع کے اصول کا بھی اعتبار کرتے ہیں بھئی اگر اصول مختلف ہیں تو وہیں پر تقسیم شروع ہوگی اور جو اصول کا حصہ ہوگا وہی نیچے ان کے فروع کو ملے گا بھئی فروع کو چنانچہ گزشتہ سبق میں آپ نے ایک نقشہ بنایا بھئی وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے اس کا تدلائی؟ جی آج ہم اس نقشے کو حل کریں گے دیکھئے بھئی اس میں کل کتنی پشتیں بنائی آپ نے یہ جو چھٹی پشت ہے آخری اس وقت صرف یہ زندہ ہے اور درباقی ایک سے لے کر پانچ سب جو پشتیں ہیں ان میں سے کوئی زندہ نہیں بھئی تو یہ چھٹی پشت میں اس وقت یہ بارہ افراد موجود ہیں بارہ اور ان بارہ میں آپ دیکھتی ہے ذرا دوسرے نمبر پر بیٹا ہے چوتھے نمبر پر بھی بیٹا ہے اور ساتھوے نمبر پر بھی بیٹا ہے تین بیٹے ہیں اور باقی بیٹیاں تو امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک مسئلہ آخان ہے بھئی لِذَكَرِ مِسْلُ حَرْزِ لُن سَيَنْ کے مطابق مسئلہ بنا دیا جائے گا ہر بیٹا کتنی بیٹیوں کے برابر دو کے برابر تو نو بیٹیاں اور بیٹے کتنی بیٹیاں بن گئے چھے نو اور چھے پندرہ پندرہ سے مسئلہ ان کے مطابق بنے گا اور پندرہ سے مسئلہ بنے گا اور ایک ایک بیٹی کو مل جائے گا اور دو دو بیٹوں کو بھئی سورت سمجھ میں آگئی لیکن آپ پڑھ چکے ہیں فتوہ امام محمد رحم اللہ کے قول پر ہے ان کے مطابق اصول کے کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق تقسیم کی جائے گی بھئی دیکھئے سورت دیکھئے بھئی سب سے پہلی پوشت جو ہے اس میں دیکھئے نو بیٹیاں ہیں اور دف سے لے کر بارہ تک یہ تین بیٹے ہیں تو یہیں سے اصول مختلف ہو گئے پہلی پوشت سے ہی یہیں سے تقسیم کا عمل وہ شروع کر دیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے کہ ایک قسم کے جو ہوں گے سارے مذکر یا سارے معنص ان کا حصہ ملا دیا جائے گا پورا ایک گروہ بنا دیں گے اس کو کیا بنا دیں گے گروہ دیکھئے بھئی پہلی جو اگر یہ پہلی پوشت موجود ہوتی تو کس طرح مال تقسیم کرتے بھئی لزہ کریں اس رحضیل انسین کے مطابق ایک ایک حصہ بیٹی کو ملتا اور دو دو بیٹوں کو تو کل کتنے سے مسئلہ بنتا پندرہ سے اچھا نو بیٹیاں ہیں تو ان کو ایک ایک ملتا ہر ایک کو ایک ایک تو یہی سے امام محمد رماللہ تقسیم شروع کرتے ہیں اور پھر جو سارے ایک جیسے افراد ہیں جن کو حصہ ملا ہے ان کی پوری وہ جماعت بنا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں جماعت بنا دیتے ہیں تو یہاں دیکھئے بیٹیوں کی پھر الگ جماعت بن جائے گی اور ان کا حصہ اکٹھا رہے گا اور بیٹوں کی الگ جماعت بن جائے گی اور ان کا حصہ الگ رہے گا بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کو کتنا ملے گا نو ہی ملے گا اور بیٹے کتنے ہیں تین اور ان کو کتنا ملے گا چھے لہذا یوں کریں اب ایک نمبر سے لے کر یا رحمت اللہ ایک نمبر سے لے کر نو تک یہاں تک بیٹیاں ہیں بھئی پہلی پشت میں ان کے نیچے ایک لکیر کھینچتے ہیں بھئی ایک سے لے کر نو تک ایک سے لے کر نو تک اور اس کے نیچے ان کا حصہ لکھ دیں کتنا حصہ ہے بھئی نو تو نو لکھ دیجئے بھئی اس کے نیچے اور بیٹے کتنے ہیں تین ان کے نیچے بھی لکیر کھینچیں یہ بھی ایک جماعت بن گئی ہے اور ان کو کتنا ملے گا چھے تو ان کے نیچے چھے لکھیں اور مسالہ کتنے سے بنا پندرہ سے پندرہ اوپر لکھئے بھئی پندرہ سے مسالہ بنا اب یاد رکھئے بھئی ادھر دیکھئے توجہ کیجئے ایک جماعت بن گئی بیٹوں کی ایک جماعت بن گئی بیٹیوں کی اوپر سے ہی تقسیم شروع ہو گئی یاد رکھنا جون جون نیچے اختلاف آتا جائے گا جماعتیں پھیلتی چلی جائیں گی بھئی اس وقت دو جماعتیں ہیں آگے چل کے اور بنیں گی اور بنیں گی اور جو ایک دفعہ جماعت بن گئی اس کا پھر دوسری جماعت سے تعلق نہیں ہوگا پھر دوبارہ نیچے ان کو نہیں جوڑنا سورت سمجھ میں آگئی ایک دفعہ جب اوپر جماعت بن گئی الگ ہو گئے باقیوں سے تو وہ خود جماعت نیچے چلے گی اور اسی میں پھر آدھے تقسیم کا عمل ہوتا رہے گا بھئی ان میں جب اختلاف آئے گا سورت جی تو دیکھئے بھئی بیٹیوں کو ملا نو اور بیٹوں کو مل گیا چھے تو امام محمد رمالہ فرماتے ہیں اصول کے اندر جہاں مذکر اور مونس میں اختلاف آئے تو مذکر کی ایک جماعت بنا دی جائے اور مونس کی ایک جماعت پوری بنا دی جائے پھر اس کے بعد اب ہم آئے نیچے دوسری پشت میں دوسری پشت میں دیکھئے کہیں تقسیم آ رہی ہے بھئی نہیں سب بیٹیاں ہیں یہاں تقسیم نہیں آ رہی وہ حصہ اسی طرح رہے گا اس سے نیچے آئیے بھئی جو بیٹیاں تھیں نو ان کی تیسری پشت میں دیکھیں اس میں ایک سے لے کر چھے تک بیٹیاں ہیں اور سات آٹھ نو یہ کیا ہیں بیٹے تو دیکھو یہاں ان کا حصہ پھر تقسیم ہوگا ان کا حصہ پھر تقسیم ہوگا کتنا حصہ تھا اوپر ان کا نو نو میں سے ایک طرف ہیں چھے بیٹیاں دوسری طرف ہیں تین بیٹے تین بیٹے بھی دراصل کتنے ہوئے گویا چھے بیٹیاں تو چھے بیٹیاں ایک طرف گویا ہے گویا اور چھے ایک طرف دیکھیں یہاں ابھی سے عادت رعوث دیکھ لیں عادت رعوث اس طرح دیکھیں چھے ہیں بیٹیاں اور تین ہیں بیٹے تو بیٹے ہر بیٹا کتنے بیٹیوں کے برابر دو بیٹیوں کے برابر تو گویا چھے اور چھے کتنی ہو گئیں بارہ بیٹیاں ہو گئیں تو عادت رعوت گویا یہاں ہے بارہ اور حصہ کتنا ملا نو مل رہا ہے بارہ اور نو میں کونسے نسبت ہے توافق کی ہے کس سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تین سے تو تین سے عادت رعوت یعنی بارہ کو تقسیم کیجئے بھئی کیا آیا چار یہ ہے عادت رعوت کا وقت بھئی اب چار کے ساتھ ضرب دے دیں گے اوپر اصل مسئلہ کو چار سے ضرب دیجئے پندرہ چوکے ساٹھ پندرہ کے آگے تصحیق اتاہ لکھئے اور اس پر ساٹھ لکھ لیجئے بھئی لکھ لیا بھئی اچھا نیچے بیٹیوں کو کتنے حصے دیئے تھے پہلی پشت میں نو اس کو بھی چار سے ضرب دیں گے تو نو کے ساتھ ضرب کی علامت ڈالیے پھر چار لکھئے برابر ہے چھتیس نو نو ضرب چار برابر ہے چھتیس ضرب کی علامت بھی ڈالیں اور برابر والی علامت بھی ڈالیں نو ضرب چار برابر ہے چھتیس اچھا دوسری طرح بیٹوں کو کتنا ملا تھا چھے اس کے ساتھ بھی چھے ضرب چار برابر ہے چوبیس لکھتی جئے بھئی چھے کے ساتھ ضرب کی علامت پھر چار پھر برابر کی علامت اور برابر ہے کتنے کے چوبیس کے بیٹوں کی تیسری پشت میں آئیے بھئی دس نمبر میں تیسری پشت میں کیا ہے بیٹی گیارہ میں بھی کیا ہے بیٹی اور بارہ میں بیٹا ہے دیکھو یہاں پھر دو قسمیں آگئیں اب کیا کریں گے وہ چوبیس ان کے درمیان تقسیم ہوگا چوبیس میں سے اب کتنا دیں گے بیٹیوں کو نیچے جو بیٹوں کے نیچے ہیں بیٹیاں کس طرح تقسیم ہوگا کتنا کتنا ملے گا بیٹا کتنوں کے برابر دو بیٹیوں کے برابر اور دوسری طرح بھی دو بیٹی ہیں تو چار ہو گئیں تو چوبیس ان میں تقسیم کرنا ہے تو بیٹے کو کتنا مل جائے گا آدھا اور آدھا کن کو بیٹیوں کو کتنا دیں گے بارہ دیں گے بیٹیوں کو اور بارہ ہی بیٹے کا حصہ تو بیٹیوں کے نیچے بارہ لکھ لی جئے اور بیٹیوں کے نیچے بارہ اور بیٹے کے نیچے بھی بارہ لکھ لی جئے آپ دیکھئے بھئی بیٹے کے نیچے سب سے آخر میں جو بارہ نمبر کے نیچے تیسری پشت میں بیٹا ہے اس کی آگے تقسیم ہو رہی ہے بھئی اس کی آگے کہیں دو پشتے بن رہی ہیں دو نسلیں نہیں بس ایک ایک ہی ہے تو یہ ہی بارہ جو بیٹے کا حصہ ہے سب سے آخر میں نیچے بیٹی کو مل جائے گا تو جو بارہ نمبر میں سب سے نیچے چھٹی پشت میں جو بیٹی ہے اس کے نیچے بارہ لکھ لی جئے بھئی لکھ لیا بھئی آپ یہ بیٹیوں کو کتنا ملا بھئی یہ جو بیٹوں کے نیچے دو بیٹیاں ہیں ان کو بارہ ملا ہے اس سے نیچے آئیے چوتھیں پشت یہاں بھی تقسیم نہیں ہو رہی اس سے نیچے آئیے پانچویں پشت میں یہاں دیکھئے بھئی دس نمبر میں بیٹی ہے تو گیارہ نمبر میں بیٹا ہے یہاں تقسیم پھر ہوگی کس طرح تقسیم ہوگی لزہ کریم اس لحظیل انسائیم بھئی تو بارہ کے تین حصے کریں گے دو حصے بیٹے کو دیں گے ایک حصہ بیٹی کو بارہ کو تین سے تقسیم کیا کیا جواب آیا چار تو یہ چار بیٹی کا اور اس کو دگنا کریں آٹھ یہ بیٹے کا حصہ ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی بارہ کے کتنے حصے کیے تین ایک حصے میں کتنے آئے چار تو چار بیٹی کا حصہ اور آٹھ بیٹے کا حصہ اب بیٹی کے نیچے تو ایک ہی بیٹی ہے تقسیم آگے نہیں لہٰذا اس کے نیچے جو بیٹی ہے یعنی دس نمبر اس کے نیچے چار لکھ لیں اس کو وہی حصہ مل گیا بیٹے کی بھی آگے تقسیم نہیں ہے گیارہ نمبر میں تو اس کے نیچے جو بیٹی ہے اس کے نیچے کیا لکھ لیں آٹھ لکھ لیں دیکھئے ان تین کیا حصہ نکل آیا بیٹی کا حصہ دس نمبر میں چار گیارہ نمبر میں آٹھ اور بارہ نمبر میں بارہ ہے اب آئیے دوسری طرح جو بیٹیاں تھیں ان میں تیسری پشت میں آ کر تقسیم ہوئی تھی بیٹیوں کو کتنا حصہ مل ہے اوپر 36 ملا ہے تو نیچے ہیں تیسری پشت میں چھ بیٹیاں ہیں تین بیٹے ہیں اور تین بیٹے بھی دراصل کتنے ہیں گویا چھ بیٹیاں تو ایک طرح بھی چھ بیٹیاں دوسری طرح بھی چھ بیٹیاں تو 36 کو آدھا آدھا دونوں میں تقسیم کر دیں گے تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا 18 تو بیٹیوں کے نیچے لکیر کھینچیے 18 لکھ لیجئے بھئی بیٹوں کے نیچے بھی لکیر کھینچ لیجئے اور ان کے نیچے بھی 18 لکھ لیں بھئی لکھ لیا بھئی اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے بھئی صرف آپ یہ بیٹوں والی جانی ذرا پہلے کر لیں بیٹوں کے نیچے دیکھئے چوتھی پشت میں دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ان میں پھر اسی طرح تقسیم ہوں گی بیٹا کتنے کے برابر دو بیٹیوں کے برابر تو گویا ایک طرف دو بیٹیاں ہیں دوسری طرف بھی دو بیٹیاں تو 18 کے دو برابر حصے کریں گے تو سات اور آٹھ نمبر میں جو دو بیٹیاں ہیں ان کے نیچے لکیر کھینچیے اور اس کے نیچے 18 کا آدھا کتنا ہوا 9 9 لکھ لیجئے اور بیٹے کے نیچے بھی کتنا لکھ لیں گے 9 لکھ لیں گے اب بیٹا اکیلا ہے آگے اس کی تو تقسیم ہے نہیں لہذا ست سے نیچے جو بیٹی ہے اس کو اس کا حصہ مل گیا بیٹی کے نیچے 9 نمبر لکھ لیجئے 9 نمبر کھانے میں اچھا بیٹیوں کو کتنا ملا سات اور آٹھ میں چوتھی پشت کے اندر 9 ملا ہے نیچے والے پانچویں پشت میں تقسیم نہیں چھتی پشت میں آئے تو ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو کیا کریں گے لذہ کریمی سروح حضر ان سے ہیں 9 کے 3 حصے کریں گے ایک حصے میں کتنے آئے 3 یہ ہے بیٹی کا حصہ اور دو سلس یعنی 6 کس کا حصہ بیٹے کا تو بیٹی کے نیچے 3 لکھیں بیٹے کے نیچے 6 لکھیں یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی اب آئیے بھئی دوسری طرف ایک نمبر سے لے کر 6 نمبر تک جو خانے ہیں تیسری پوشت میں اس میں صرف بیٹیاں تھیں ان کو کتنا ملا ہے 18 اس سے نیچلی پوشت چوتھے میں آئے بھئی بیٹیاں کتنی 3 بیٹے کتنے 3 تین بیٹے کس کے برابر 6 بیٹیوں کے برابر تو گویا کل کتنی بیٹیاں ہو گئیں 9 بیٹیاں ہو گئیں 9 بیٹیاں اور 18 کل حصہ ہے تو ہر بیٹی کو کتنا ملے گا 2 ہر بیٹی کو 2 ملے گا تو تین بیٹیوں کو کتنا ملا 6 تو تین بیٹیوں کے نیچے لکیر لگائیے اس کے نیچے 6 لکھ لیجئے 18 میں سے 6 نکل گئے باقی کتنے رہ گئے 12 تو تینوں بیٹوں کے نیچے لکیر لگائیے ان کے نیچے 12 لکھ لیجئے لکھ لیا بھئی اچھا اب نیچلی پوشت میں آئیے بھئی آپ صرف بیٹیوں والی پہلے جانب حال کر لیں نیچے پھر ایک طرف بھی دو بیٹی ہیں دوسری طرف بھی دو بیٹی ہیں تو 6 کے دو برابر حصے کریں گے کتنا ملے گا تین بیٹیوں کو اور تین بیٹے کو دونوں بیٹیوں کے نیچے لکیر پھینچئے اس کے نیچے تین لکھ لیجئے بیٹے کے نیچے بھی تین لکھ لیجئے بھئی اچھا بیٹے کے تو چونکہ آگے تقسیم نہیں لہذا اس کے نیچے جو بیٹی ہے اس کو وہی تین مل گیا اس کے نیچے تین لکھ لیں بیٹیوں کو ملا ہے تین اس کے اندر چھٹی پشت میں پھر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے پھر کیا کریں گے تین حصے کریں گے ایک حصہ بیٹی کو اور دو حصے بیٹے کو تو بیٹی کو کتنا ملے گا ایک اور بیٹے کو کتنا ملے گا دو جی تو بیٹی کے نیچے ایک لکھیں بیٹے کے نیچے دو بھئی اب آئیے وہ بیٹوں کی طرف بھئی کہاں کونسی پشت میں ہم پہنچے تھے چوتھی پشت میں بیٹوں کو ملا ہے بارہ نیچے آئیے بھئی پانچھیں پشت میں پھر تقسیم ہو رہی ہے دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اور بیٹا کتنے کے برابر دو کے برابر یعنی دو بیٹیاں ایک طرف ہیں دو بیٹیاں بیٹے کو الگ دینا ہے بیٹیوں کو کتنا ہوا چھے تو بیٹے کے نیچے چھے لکھئے اچھا اور دونوں بیٹیاں جو ہیں ان کو کتنا ملے گا دونوں بیٹیوں کو کتنا ملے گا تین تین لیکن آپ ابھی ان کو ان کی جماعت بناتے جا رہے ہیں ہم بھئی تو دونوں بیٹیوں کی کیا بنے گی جماعت اور پیسے ابھی جو حصہ ملا وہ اکٹھا رہے گا تو کیا کریں بیٹے کے نیچے چھے لکھ لیا بھئی اور ایک بیٹی سے لکیر کھینچیں دوسری کی طرف چھے کے نیچے سے گزارتے ہوئے جو بیٹے کا حصہ ہے بیٹے کے حصے کے نیچے سے گزارتے ہوئے دونوں بیٹیوں کے درمیان لکیر کھینچ کریں ان کو ملا دیں ملا دیا بھئی اب اس کی نیچے یاد رکھو چھے لکھنا ہے لیکن اس طرح نہ لکھنا کہ وہ بیٹے کے حصہ جو چھے ہے اسی کے نیچے چھے آ جائے ورنہ پھر شبہ پڑے گا ذرا ایک طرف سائٹ پہ کر کے اس کے نیچے چھے لکھ لیں اب صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اس کے بعد آگے دیکھئے بھئی بیٹے کو کتنا ملا چھے اس میں تو آگے تقسیم نہیں اس کی ایک ہی بیٹی آگے تو وہ چھے اس کی بیٹی کو مل جائے گا تو جو پانچ نمبر میں بیٹی ہے اس کے نیچے چھے لکھ لیں اور دو بیٹیوں کو کتنا ملا چھے ان میں پھر تقسیم ہے دیکھئے ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری طرف بیٹی پھر کیسے تقسیم کریں گے لدہ کریمی صلحہ حضرت مل مو چھے کے تین حصے کریں گے دو حصے بیٹے کو اور ایک حصہ بیٹی کو تو بیٹے کو کتنا ملے گا چھے میں سے چار تو لہٰذا چار نمبر میں جو بیٹا ہے سب سے نیچے اس کے نیچے چار لکھیں اور چھے نمبر میں سب سے نیچے جو بیٹی ہے اس کے نیچے دو لکھیں صورت سمجھ میں آگئی پہلے خانے میں جو بیٹی ہے چھٹی پشت پہ اس کو کتنا ملا ایک دوسرے نمبر والے بیٹے کو دو تیسے نمبر والی بیٹی کو تین چوتھے نمبر پر جو بیٹا ہے اسے چار پانچے نمبر پر جو بیٹی ہے اسے چھے اور چھٹے نمبر پر جو بیٹی ہے اسے دو بیٹا ساتھے نمبر پر جو بیٹا ہے اسے چھے اور اگلے خانے میں بیٹی کو تین نویں خانے میں بیٹی کو نو دس میں خانے میں بیٹی کو چار اور گیارویں خانے میں بیٹی کو آٹھ اور بارویں خانے میں بیٹی کو بارہ یہ تقسیم ہوئی امام محمد رحمہ اللہ کے طریقے پر طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی اوپر تقسیم جہاں وارثوں میں اختلاف آئے وہیں سے تقسیم شروع ہوگی اور پھر جو ایک جرسے ہوں گے ان کی جماعت بنتی جائے گی اور جو جماعت ایک دفعہ بن گئی باقیوں سے الگ ہو گئی دوبارہ ان کو آپس میں پھر نہیں ملانا بڑی اچھا بھئی اگر یہی مسئلہ ہوتا اور ہم پہلی پشت میں ہوتے تو مسئلہ کس سے بنتا پندرہ سے بنتا نو بیٹیوں کو ملتا اور چھے بیٹوں کو اچھا اگر یہی صورت ہوتی لیکن دوسری پشت والے سارے موجود ہوتے پھر کیا کرتے یہ بارہ سے مسئلہ کس طرح بنتا دوسری پشت ہے ہمارے پاس پوری بارہ اور بیٹیاں ہیں کس سے مسئلہ بنتا مسئلہ تین سے بنتا یہ تین پوتیاں ہیں یہ زبیل فروض ہیں انہی پر رد بھی ہو جانا تھا اور باقی چھے تو نواتیاں وہ تو زبیل ارخام ہیں بھئی نو نو ان کو کچھ بھی نہیں ملنا تھا بھئی صورت سمجھ نہیں آگئے بھئی اچھا اس سے نچری پشت میں آئیے ذرا تیسری پشت اگر ہوتی یہ ساری بارہ افراد ہوتے کس طرح مسئلہ بنتا ہاں کس سے بنتا مسئلہ وارث کی اولاد زبیل ارخام کے اولاد سے اولا ہے دوسری پشت میں جو آخری تین بیٹیاں وہ وارث ہیں اور پہلی والی چھے نو کیا ہیں زبیل ارخام تو نیچے پہلے نو خانوں کی نیچے جو اولاد ہے یہ زبیل ارخام کی اولاد ہے اور آخری تین خانوں میں جو اولاد ہے وہ پوتی کی اولاد یعنی وارث کی اولاد ہے اور وارث کی اولاد زبیل ارخام کی اولاد سے اولا ہوتی ہے لہذا انہی کو ملے گا باقیوں کو نہیں ملے گا اور مسئلہ کتنے سے بنتا چار سے مسئلہ بنتا ایک ایک بیٹی کو اور دو بیٹے کو جبکہ آخری چھٹی پشت میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی وارث کی اولاد نہیں یعنی ان سے اوپر جو پانچویں پشت ہے اس میں کوئی بھی وارث نہیں ہے سب کے سب کیا ہے زبیل ارخام ہیں بیٹے لئے بات پہ شادہ والمارک اللہ علم بھی حقیقت تصیل کا لان بیٹے لئے بیٹے لئے